السلام علیکم میرے پیر دوستو ڈراما سیر الجان سار کی آنے والی قسط میں دوستو ہم لوگ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جعفر کشمالا کی چال بالکل بھی ناکام بنا دیتا ہے اور غزنوی کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ میں نے گھر کے سب کیمرے کی ریکارڈنگ جو ہے دیکھ لی ہے مگر صرف فراز کے گھر کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی کسی نے گھر کے سب کیمرے جو ہے بند کر دیئے تھے اور اسے فراز بھی اس وقت گھر پر آیا جب آپ بھی گھر واپس آتے ہیں اس لیے مجھے بہت زیادہ شک ہو گیا صرف کیونکہ اس سے پہلے بھی جب سر فراز گھر پر آیا تھا تو اس دن بھی گھر کے کیمرے بلکل بھی بند تھے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سر فراز جو ہے بہت ہی اچھالاک انسان ہے اور پیسوں کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو جس پر غزنوی اس سے کہتا ہے کہ پھر دعا سر فراز سے ملنے آخر کار کیوں گئی تھی اور مجھے صرف جو ہے سر فراز کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جس پر جعفر اس سے کہتا ہے کہ یہ خواب جو ہے آپ خود سوچیں کہ آپ کو ہر بار جو ہے دعا بوی اور سر فراز کی ویڈیو کا جو ہے کشمالا بی بی سینڈ ہی کرتی ہے اس کا مطلب کہ کشمالا ابھی بھی جو ہے خاص آدمی ہے سر فراز کی تو دعا کا پیچھا کرتا ہے اگر کشمالا بی بی کو دعا بی بی سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تو کشمالا بی بی کا خاص آدمی دعا بی بی کا پیچھا آخر کار کیوں کر رہا ہوتا اور اگر آپ دعا بی بی کو طلاق دے دیتے ہیں تو اس میں صرف کشمالا بی بی کا ہی فائ ہونے والا ہے اور کشمالہ بی بی نے اس سے پہلے دعا بی بی پر قاتلانہ حملہ بھی کروایا تھا یہ بھی آپ کو پتا ہے اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ مجھے کچھ وقت دیں میں سب سچ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ضرور لاکر پہنچاؤں گا تو یہ سن کر غزنوی جعفر سے کہتا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کرو مگر اس بارے میں جو ہے کشمالہ کو بالکل بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے اور نہ دعا کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور تم صرف جو ہے اس بات کو جو ہے راز کو راز ہی رکھنا تو دوست تو آپ دوسری طرف دیکھنے والے ہیں کہ کشمالہ سرفراس کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک جو ہے سونے کا سیٹ لے کر دوں گی تم اس گولڈ کے سیٹ کو فیڈیو پنا کر غزنوی کے سیٹ کر دینا اور غزنوی کو یہ بھی بتانا کہ یہ گولڈ کا جو ہے بلکل بھی نہیں ہے تاکہ میں اسے سیل کر دوں تو اس طرح کرنے سے جو ہے غزنوی میں کوئی یقین تو آ جائے گا تو دعا مجھے جو ہے بلکل بھی تھوکہ دے رہی ہے تو دعا غزنوی کو یہی کہتی ہے کہ تم مجھے ب شک طلاق دے دو اور جو مکان تم نے میرے نام کیا ہے وہ بھی تمہیں میں واپس کر دوں گی مگر آج کے بعد مجھ پر اتنا جو ہے گندہ الزام کبھی بھی مت لگانا اگر آپ کو مجھ پر بلکل بھی اعتبار نہیں تو آپ مجھے اسی وقت جو ہے طلاق دے دیں تو غزنوی وہی پر جو ہے سوچنے لگتا ہے اور دعا جو ہے غلط نہیں ہو سکتی اور وہ کچھ بھی نہیں بولتا